بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں فوڈ پروسسنگ اور پریزرویشن کی فوڈ پروسسنگ اینڈ پریزرویشن تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں فوڈ کو پروسس کرنے کے لیے پریزرو کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں یوز اف لو ٹیمپریچر ہے یوز اف ہائی ٹیمپریچر ہے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طریقے سے بلانچنگ کرتے ہیں بلانچنگ ٹھیک ہے نا تو ہم فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے کیننگ کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم کیا ہے وہی اپروچ یوز کرنے جا رہے ہیں کہ فوڈ کو ہم نے کہہ کرنے فار دا لانگر شیل ف لائپ پریزرو کرنا ہے لمبی عرصے تک فوڈ یا ویجٹیبل کو ہمارے پر فوڈ آئیٹم جو بھی ہوگا اس کو پریزرو کرنا ہے تو فوڈ پریزرویشن کے میتوڈ میں سے ایک جو میتوڈ ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی کیا ہے ٹھیک نا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے فیکٹر ہیں جو ڈی ہائیڈریشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کون کون سے فیکٹر ایسے ہوں گے جو ڈی ہائیڈریشن کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی افیوریبل جو کنڈیشنز ہائیں اس کو اپٹیمائز جس میں ہم وارٹر کنٹینٹ کو کم کرتے ہیں کیسے کم کرتے ہیں کنٹرول کنڈیشنز کے اندر وہ کون کون سی کنٹرول کنڈیشنز ہوں گی ٹیمپریچر ہے ہیمیڈیٹی ہے اور ایئر فلو ہے ٹھیکی نا اگر ٹیمپریچر ہم زیادہ کر دیں گے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو برننگ کے ایشوز آئیں گے اور کلر چینجز کے ایشوز آ جاتے ہیں ہیمیڈیٹی زیادہ ہوگی تو میکروبیل کنڈیمنیشن کے چانسز آ جائیں گے ایئر فلو کریفتار کم ہوگی تو وہاں پہ کیا ہے ہیمیڈی ایئر کے آہ زیادہ ہیمیڈیو دے گی اور وہاں آہ کسی کام کی نہیں رہے گی اور وہاں ہم فوڈ کو ڈی ہیڈریٹ نہیں کر پائیں گے یہ ڈیفرنٹ آہ جو پیرامیٹر ہیں ان کو ہم آپٹیماز کرتے ہیں فار اپٹیموم ریزرٹس اچھے ریزرٹس لینے کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کنٹرول کنڈیشن کے اندر جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی اس کو ہم ریٹین کر سکتے ہیں اگر ہم نیچرل کریکٹریسٹرکس جو ہے ریٹین کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہیں فوڈ کے وہ کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اچھی جو ڈی ہیڈریٹیشن کنڈیشن ہوں گی ٹھیک ہے ڈی ہیڈریشن پر ہوگی تو ہمارے پاس اچھی کوالٹی ہوگی نیچرل کریکٹریسٹرکس تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیرومیٹر ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اب دیکھیں فوڈ that have been successfully preserved by ڈی ہیڈریشن انکلوڈ کون کون سی فوڈ ہیں جن کو ہم successfully کیا کر سکتے ہیں پریزرو کر سکتے ہیں ان میں ہمارے پاس فروڈ ہیں جو ڈی ہیڈریشن ہوتا ہے ڈی ہیڈریشن میں ہم machines use کرتے ہیں ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن کو ساری چیزوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم کنڈیشن پروائیڈ کریں گے اسی کنڈیشن کے کارڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں اب جی ہاں پہ کام کرنے کا جو principle ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم robotic system چلاتے ہیں تو یہ totally جو ہے ہم فیڈ کر دیں گے فیڈ کرنے کے بعد یہ اسی time temperature concentration پہ چلتے رہیں گے جب اسی time temperature range کے اندر چلتے رہیں گے تو ایک خاص وقت ایسا ہے جب ہمارے پاس پراپر جو ہے quality food item آ جاتا ہے raw material جو ہے وہ بتاتا ہے کہ handling technique کون سی ہونی چاہیے اور جو equipment needed ہے وہ کون سا ہونا چاہیے dehydration کیلئے ٹھیک ہے نا dehydration کیلئے کیا چیز جو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس equipment کون سا ہونا چاہیے اور handling technique کون سی ہونی چاہیے وہ decide کرتا ہے raw material اگر ہمارے پاس raw material جو ہے وہ milk ہے تو پھر ہمارے پاس dehydrator different types کی ہوں گے اگر ہمارے پاس eggs ہیں تو کیا ہوگا different types کہوں گے fruit اور vegetable ہیں تو وہاں پہ بھی different categories آ جائیں گی تو کیا ہیں ان categories کے accordingly کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس dehydrator different ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں drawing atmosphere کی اگر ہم بات کر لیں تو drawing atmosphere ایک critical parameter ہے اور کیا کرتا ہے natural foodstuff سے کیا ہے remove moisture کرتا ہے ٹھیک نا moisture remove کرتے ہوئے natural foodstuff کے اندر heat energy کیا ہوتی ہے apply ہوتی ہے heat energy in the form of ہمارے پاس یہاں پہ dehydrator کے اندر heat ہو سکتی ہے ٹھیک نا وہ heat ہم apply کر سکتے ہیں کیسے air کی مدد سے apply کر سکتے ہیں ٹھیک نا جب air flow ہو رہا ہوگا وہاں پہ جو air ہے وہ hot ہوگی evaporation cause کرے گی وہ evaporate جو ہو رہا ہوگا product سے moisture وہ remove ہو جائے گا ٹھیک نا تو اس ہی طریقے سے کیا ہے ہمارے پاس جو raw material ہوگا وہ drying conditions کے اندر چلا جائے گا تو فور کم ڈرائی کر سکتے ہیں hot air dryer کے اندر super heated steam کے ساتھ ہم ڈرائی کر سکتے ہیں vacuum drying کر سکتے ہیں heated inert gases ہم apply کر سکتے ہیں inert gases کونسی ہوتی ہیں ایسی gases جو کسی بھی چیز کے ساتھ chemical reaction نہیں کرتی ہیں ٹھیک نا یا پھر ہم direct application of energy سے بھی کیا کر سکتے ہیں heat کر سکتے ہیں radiant microwave dielectric source ہو سکتا ہے جو air ہے آگر سے ہم بہت سارے اور medium use کرتے ہیں لیکن air کیا ہے common medium ہے removal of moisture کے لیے food items ہے ٹھیک ہے نا اس کی جو ڈی ہائیڈریٹر ہے جو air کو use کرتے ہیں وہاں پہ بہت technicalities ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں minimum ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں optimize کر سکتے ہیں لیس attention ٹھیک ہے یہ جو air ڈی ہائیڈریٹر ہیں وہ بہت آسان ہے انسٹال کرنا ان میں کوئی اتنا technology اور اتنا cost implications نہیں ہوتی ہیں air drying medium use کرتے ہو جو overheating ہے discoloration ہے scorching ہے product کی وہ بھی کیا ہے کافیت تک بچ بچائی جا سکتی ہے یہ بھی نہیں ہوتا air کیا کرتی ہے gradual drying of food there by avoiding loss of juice by dripping ٹھیک ہے نا یہ کیا کرتی ہے air drying سے dripping وغیرہ کے losses بھی کیا ہوتے ہیں prevent ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو benefits ہوں گے جو role ہے air کا dehydration کے اندر وہ دیکھیں تین major roles ہیں سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے heat energy کو convey کرتی ہے air کیا کرتی ہے heat energy کو convey کرے گی food کے اندر ٹھیک ہے نا اب جب air move کر رہی ہوگی heart region سے colder region کی طرف تو heat کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گی اور یہ heat کیا کرے گی وہ ہی جو moisture ہوگا food commodity کے اندر تو اس کو vaporize کرتے گی moisture vaporize ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ جو liberated moisture ہے وہ atmosphere کے اندر outside لے کر بھی کیا کرے گی air جائے گی یہاں پہ air کیا کر رہی ہوتی ہے three basic perform کر رہی ہوتی ہے ایک moisture vaporize energy کیا کرتی ہے heat energy کو transfer کرتی ہے اور moisture کو vaporize کرتی ہے اور یہ جو vaporized moisture ہے اس کو liberate کرتی ہے باہر atmosphere میں لے کے جاتی ہے جو larger ٹھیک ہے نا larger volume record ہوتا ہے vaporize moisture کرنے کے لیے بنسبت جو transport ہے drying atmosphere کے اس سے ٹھیک ہے نا کیا ہے جو vaporize کرنے کے لیے air ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت transportation کے جو volume ہے air کا drying کے لیے اس کا ہم calculate کر سکتے ہیں initial atmospheric air entering the dryer اس کے بعد ہے volume of moisture required to be evaporated ٹھیک ہے نا ایک تو ہمارے پاس جو air پہلے dryer کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس کی ہمیں پتہ ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کتنا moisture ہم dry کرنے جا رہے ہیں کتنا evaporate کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہے time in which operation has to be completed and temperature of air leaving the rehydratory کہ کتنا temperature کے ساتھ جو air ہے وہ rehydratory کو leave کر رہی ہے اور اس میں time کتنا involved ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ فیکٹریں ہیں جو اس calculation کے ساتھ associated ہے وہ heat dissipation ہے heat loss ہے leakage ہے heat required to raise the temperature of raise and wall of the rehydratory یہ سارے کی سارے چیزیں کے ہیں بہت اہم parameter ہیں جو use ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ہے فیکٹر ہے کون کون سے فیکٹر ہے کیا کریں گے evaporation کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوں گے food surface سے کس طریقے تک کیا کر رہے ہوتے ہیں evaporate کر رہے ہوتے ہیں moisture کو جو moisture evaporation کا rate ہے وہ depend کرتا ہے food material کے اوپر ٹھیک ہے نا کہ food material کی nature کیا ہے اس کا particle size کیا ہے اور bed depth کیا ہے اگر ہمارے پاس pieces ہیں humidity کیا ہے temperature کیا ہے اور velocity کیا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں food material کی nature کی نیچر ہمارے پاس solid liquid ٹھیک ہے نا فیزز میں ہو سکتی ہے گیس ہو سکتی ہے اس کے راوہ ہمارے پاس جو نیچر ہے وہ آہ ایسی ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر essential compound زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک نا تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں evaporation کو check out کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس وہ جو essential components ہیں وہ تو evaporate نہیں ہو رہے ٹھیک نا اس کے بعد ہمارے پاس ہے bad depth کے پھیلاو کتنا ہے وہ بھی اگر ہمارے پاس زیادہ طے ہوگی تو وہاں پہ air pass out proper نہیں کر سکے گی تو مویسر ٹھیک سے remove نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا ہونی چاہیے جب ہم sheeting sheeting کرتے ہیں تو bed depth کیا ہونی چاہیے minimum ہونی چاہیے humidity کیا ہونی چاہیے air کے اندر minimum ہونی چاہیے temperature proper ہونا چاہیے اپٹیموم ہونا چاہیے blast of air بھی کیا ہونی چاہیے calculator اور آپٹیموم ہونی چاہیے تاکہ کیا کیا جا سکے food کو اچھے طریقے سے preserve کیا جا سکے all foods raw material do not react in the same manner to atmospheric conditions ٹھیک ہے نا یہ ایک بڑے زبردست بات ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی food items ہیں ان کے لئے کیا ہوتا same atmospheric conditions کو same way سے react نہیں کر رہی ہوتے ہیں ہر food کی nature different ہے اور وہ کیا کرے گی differently atmospheric conditions کے ساتھ react کر رہی ہوگی اور ان کے outputs بھی different ہوں گے مویستر کیا کرتا ہے food material سے کیا باہر نکلتا ہے اندر سے باہر کی جانے جاتا ہے جو larger particle ہوں گے وہاں سے مویستر کو remove ہوتے زیادہ ٹائم لگے گا منصبت smaller particle کے ٹھیک ہے نا جب کیا ہوتا ہے it may take few hearts for okra pieces اگر آپ توری کو dry کرنے جا رہے ہیں dehydrate کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ چند گھنٹے ہی لگیں گے اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کی ہوئے ہیں اگر آپ نے پوری کی پوری دوری یا بھنڈی کیا کیا ہے کوئی بھی ویجربل پوری ڈرائی کرنے کی کوشش کیے تو اس کے لئے کیا ہوگا زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگی same conditions کے اندر اس کے بعد دیکھیں جب tissue food ٹھیک ہے نا کو ڈرائی کیا جاتا ہے when tissue foods are dried in cabinet are tunnel dryer ٹھیک ہے نا tunnel dryer کے اندر کیا کیا جاتا ہے tissue food کو ڈرائی کیا جاتا ہے depth کیا ہے raw material کی جو ہے اس کو کم سے کم رکھا جاتا ہے اور یہی depth کیا کر رہی ہوتی ہے length of process کو determine کر رہی ہوتی ہے اگر depth زیادہ ہوگی تو process time زیادہ ہوگا اگر depth کم ہوگی تو process time بھی کم ہوگا جو fluid food ہیں ان کی atomization small particle اندر convert کرنا سپری ڈرائنگ کے جیسے ملکی ہوتی ہے اور بیوریجز کی ہوتی ہے یہ کیا ہے آٹومائزیشن ہوتی ہے یہ ڈرائنگ ٹائم کو کم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے نا seconds میں لے کے آتی ہیں گھنٹوں سے seconds میں لے آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ thin layer ہوتی ہے thin layer سے muscle evaporate کرنا بہت easy ہے بنسبت ہے thick layer جو air ہے جس کے اندر high relative humidity ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا جو moisture ہے اس کے removal rate بہت کام ہوگا جہاں پہ low آہ ٹھیک ہے نا relative humidity کام ہوگی temperature زیادہ ہوگا تو moisture evaporation maximum ہوگی lower temperature air is easily saturated with moisture ٹھیک ہے نا hence not be efficient for the purpose low temperature کیا ہے ہماری جو evaporation dehydration اس کے لئے اتنا کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے تو کیا ہے یہاں پہ optimum temperature کی بات ہوتی ہے جو کیا کریں maximum moisture کو evaporate کرا سکیں rate جو moisture evaporation کا ہے وہ کیا ہے depend کرتا ہے free surface food material کی ٹھیک ہے نا سے velocity of air کے ساتھ کیا ہے اگر velocity of air max زیادہ ہوگی تو evaporation rate بھی زیادہ ہوگا اگر velocity of air کام ہوگی تو evaporation rate بھی کیا ہوگا کام ہوگا اگر ہم دوسرے فیکٹر تمام کے تمام کو constant کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ دیکھا کیا ہے کہ جو velocity ہے اگر وہ 70 میٹر پار منٹ ہو تو ڈرائنگ جو ہے اتنا ڈبل ہو جائے گی دو گنا ٹھیک ہے نا اگر 10% moisture remove ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ہم نے velocity کیا کر دی ہے 70 میٹر پار منٹ کر دی ہے تو کیا ہے 20% اسی time کے اندر ہو جائے گا اگر ہم 10% کے ہیں 10 منٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں moisture remove کر رہے ہیں تو 10 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا 20% moisture remove ہو جائے گا اگر air کی velocity کیا ہے 70 میٹر پار منٹ ہے تو still air 140 میٹر گرام کر دیں گے تو یہ 3 سے 4 بنا کیا کر دے گی evaporation virate کو بڑھا دے گی ایسے food material ہمارے پاس جتنے بھی food material ہیں living in nature ہوتے ہیں تو living units کے اندر moisture کو travel کرنا ہوتا ہے اندر سے باہر کی جانے بھی تو یہاں پہ time تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اگر temperature زیادہ ہوگا ریڈیو ہینڈیٹی کم ہوگی velocity زیادہ ہوگی drying gear کی تو food surface dry ہو سکتی ہے محصد جو ہے food کے اندر وہ maximum ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ہم اپر temperature ہی ہے ہم بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھتے ہیں ہم نے گھروں کے اندر بھی کوئی چیز ایسی پکا نہیں ہوتی ہے اس کو یا ہم نے ایک موٹی مثال ہے ہم میٹ کے یا کسی بھی چیز کے کیا کرنے جا رہے ہیں فرائز بنانے جا رہے ہیں فرائز کی باز کر لیں یا ہم ویسے اس کو ڈرائی کرنے جا رہے ہیں کسی بھی چیز کو ہم بعض اوقات یہ ہی دیکھتے ہیں کہ اوپر سے تو بلکل سخت ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرائی ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر سارے کے سارے وہ موجود ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس کموریٹی ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے اندر سارے پہ اس کو ہم بہتے ہیں کیس ہارڈنگ جس میں کیا ہوتا ہے اب ٹیمپریٹر اگر ہم زیادہ دیں گے ریلوڈ ہیمیڈی کم ہوگی تو اوپر والی سادہ کیا ہو جائے گی سخت ہو جائے گی اندر ویسے کے ویسے محسر رہ جائے گا یہ کیا کہلاتا ہے کیس ہارڈنگ کہلاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو فوڈ اور باہر سے تو خوشک ہو جائے گی لیکن اندر والی سائل سے ویسی کی ویسی ہوتی ہے اس لئے کتنی ارکی… بلاسٹی کو ہم کیا شک کرتے ہیں یہ وہ درهم کی کتنا ٹیمپریر کے ہم آئے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس بلاسٹی سے ہتی ہے کتنی بلاسٹی ہوتی ہے ٹھیک مو لے اور میٹر پر ملہ ٹھیک ہے ایک اللہ منٹ اور اتنایا ہے ہم کو پرپر ہم ہے ڈرائنگ کا ڈی ہیڈریشن کا وہ ہم عجیب کر سکیں اس رینج سے جو اگر زیادہ ائر ویلاسٹری ہوگی تو ان ایکانومیکل ہوگی اور انڈسٹری کے لئے بھی برڈن ہوگا اور اسے پرابر کیا ہے ہم ایوائپریشن بھی عجیب نہیں کر سکیں گے جو کچھ ائر کا حصہ ہے اس کو سرکولیٹڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو کیس ہارنے کا ایشو ہے اس کو سالٹ کیا جا سکے اور اس کو بچایا جا سکے اور جو ایکانومیکل لاؤسٹری ان کو بھی کم کیا جا سکے اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈی آیڈریٹر کی ٹائپس ٹائپس نے سب سے پہلے ہمارے پاس ہارٹ ائر ڈرائر ہے ہارٹ ائر ڈرائر میں ہمارے پاس دو طرح آ جاتے ہیں ایک کو ہم نیچرل ڈرائر بولتے ہیں اور دوسرا کیا ہے فورس ڈرائر نیچرل ڈرائر میں ہمارے پاس کلن ہے کیبنٹ ہے ٹاؤور ہے اور اوریگون ٹرنل ڈرائرز آ جاتے ہیں جبکہ ڈرافٹ ڈرائیر میں ہمارے پاس ٹرنل ہے اس میں ہمارے پاس دو طرح کے کاؤنٹر کرنٹ اور کم کرنٹ سینٹر اگزازٹ ٹرنل ڈرائیر ہیں کراس فلو ٹرنل ڈرائیر ہیں کنویر ڈرائیر ہیں فلویڈ ڈرائیر ہیں یہ سارے ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے دوسرے نمبر پہ ہے ڈرائنگ بائی کنٹیکٹ ویڈ ہیٹڈ سرفیس ٹھیکی نا ہیٹڈ سرفیس اگر کنٹیکٹ ہوگا تو وہاں پہ ایوپریشن ہوگی ایوپریشن کے نتیجے میں مائسٹر لاؤس ہوگا اس میں ہمارے پاس ڈرائیر ہیں ویکیوم شیل فلائیر ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس اگر ہم انرجی اپلائی کریں ریڈییشن سے ٹھیک نا مایکرویوز یا ڈرائی ایلیکٹرک سورس سے تو یہ جو ریڈینٹ ہیٹنگ ڈرائیر ہیں اس میں اپلائی ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں کانٹینیس انفریریڈ ڈرائیر ہیں مایکرو ویو اور ڈائی الیکٹرک ہیٹنگ ڈرائیر وغیرہ یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سپیسچل ڈرائنگ ٹیکنیکس ہیں اس میں ہمارے پاس پفک ڈرائنگ ہے فوم میٹ ڈرائنگ ہے یہ ہم آگے جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کرتے جلے جائیں گے یہاں تک آپ لوگوں کو اسوار ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں